نمشکار میں اوہد کمار آپ نیچ فون نیشنل دیکھ رہے ہیں اور بحار کی سیاست سے سب سے بڑی خبر لے کر کے ہم حاضر ہیں خبر یہ کہ کیا لالو یادب جو ہیں بحار میں نتیش کمار کو گدی سے اتارنا چاہتے ہیں سوال یہ کہ کیا لالو یادب چاہتے ہیں کہ تجسری وعدب مکہ منتری بنے اور اس کے لئے کیا لالو یادب سچ میں انڈی اے کے جو ودایق ہیں خاص کر کے جو جدیو کے ودایق ہیں جو بی جے پی کے ودایق ہیں انہیں لگتار لوپ دے رہے ہیں جس میں وی آئی پی پارٹی شامیل ہے جس میں ہندوستانی عوامورتہ شامیل ہے جس میں بی جے پی شامیل ہے اور ساتھی شامیل ہے اس کے اندر میں خود بی جے پی بھی چار دلوں کا انڈی یہ ہے بحار میں نتیش کمار سرکار میں ہیں مکہ منتری بن چکے ہیں سپت گرہن ہو چکا ہے کیبنٹ ویستار ایک پر بات چل رہی ہے فیلہار سیت کالین سطر چل رہا ہے ان تمام چیزوں کے بیچ میں شوشیل موڈی کے طرف سے ایک نمبر جو ہے وہ سارجونی کیا گیا ہے اس نمبر کی بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نمبر لالو یادب کا ہے لالو یادب خود انڈی اے کے ودایقوں کو لگتار فون کر رہے ہیں اور فون کر کے لالو یادب انڈی اے سے اللہ یعنی باہر آنے کے لیے جو ہے ودایقوں کو کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا رہے ہیں کہ منتری بنوا دیں گے یعنی کہ اگر منتری بن جائے اگر آپ کو بننا ہے تو انڈی اے کا ساتھ چھوڑیے مہاگر بندھن کی سرکار بنائیے بیہار میں چیزیں ہو جائیں پہلے آپ کو پورا وہ تصویر دکھائیں اس کے پہلے بیہار کو سمجھئے کہ دو سو تیتالیس کول بدھان سوا کی سیٹے ہیں جس پر دس نومبر کو چنانوی نتیجہیں آئیں ایک سو دس سیٹے آئیں ہیں مہاگر بندھن کے خاتے میں تجسیبی آدب کو جو سیٹے جو کم ہیں وہ صرف بارہ کم ہیں سرکار بنانے کے لیے اور نتیش کمار کو آئی ہیں ایک سو پچیس سیٹے ان کے اگوائی والے انڈی اے کو یعنی کہ بہومت سے محض تین سیٹ زیادہ ایسے میں اگر یہ بارہ فلیکچویٹ کرتا ہے جس میں سے پانچ اے آئی ایم کو بھی جوڑ دیں جو تجسیبی آدب ساتھ جائے گا تو ایک سو پندرہ ہو جاتا ہے یعنی کہ صرف ساتھ بدھائک چاہیے سرکار کو گرانے کے لیے تجسیبی آدب مکھی منتری بن سکتے ہیں ایسے میں شوشیل موڈی کا یہ ٹویٹ ہے لکھتے ہیں انگریجی میں ہندی نواد بھی بتائیں گے کہ لالو یادب میکنگ ٹیلی فون کال فرم نمبر 8051216302 فرم رانچی ٹو ڈی ایمیلیز and promising ministerial برس you will not succeed اب اس کا ہندی نواد کیا ہے لالو یادب جیل سے موبائل سنکھا 8051216302 سے جو ہے رانچی سے بیٹھ کر کے دیریکٹر کے بنگلے میں ہیں وہاں سے وہ فون کال کر رہے ہیں اور انڈیا ودھائکوں کو ان سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کو منتری بنا دیں گے جب شوشیل موڈی نے یہاں کی لائن ہے یعنی کہ جب شوشیل موڈی نے اسی نمبر پر فون کیا تو لالو یادب نے سیدھے فون اٹھایا اور اس کی بارد شوشیل موڈی نے کہا کہ یہ گندی راجنیتی جیل سے مت کیجئے آپ کو کبھی بھی سفلتا حاصل نہیں ہوگی تو بیہار کی سب سے بڑی خبر لے کر حاضر ہیں کہ لالو یادب کا ایک نمبر ہے نمبر ہے 8051216302 اب اس نمبر کو جب ہم ٹرو کولر پر ایک بار دیکھتے ہیں نمبر ٹرو کولر پر ہم نے ڈالا ہے یہی نمبر ہے آپ دیکھیں ملا لیجی اس نمبر کو 8051216302 اور جب ہم اس نمبر کو ڈالے کرتے ہیں تو اس پر نمبر نام آتا ہے ٹرو کولر میں ارفان رانچی لالو جی دراصل ارفان ہے کون ارفان لالو جی لالو یادب کی ساتھ اس وقت رانچی میں ان کی سیوہ میں لگا ہوا وقتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب بطور کیونکہ وہ بیمار ہیں تو ان کو ایک نیجی سہائق ملا ہوا ہے ان کی بیماری کی وجہ سے تو یہ نمبر جب اس کو ٹرو کولر میں ڈالا تو اس نمبر پر کچھ اس طرح کی تصویر سامنے آتی ہے یہ نمبر جو ہے اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ لالو یادب جیل سے نتیش کماری کی سرکار بیہار کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے بڑی خبر بیہار کی راجنیتی کہ اس وقت یہی ہے کہ شوشیل موڈی نے نمبر بھی سارجنی کر دیا ہے کھلاسہ کیا ہے کہ انہوں نے ہی فون کیا لالو یادب کی اس نمبر پر جس سے یہ خبر آ رہی تھی کہ انڈی اے کے ویدھائکوں کو کال کیا جا رہا ہے اور اس کال پر جب نمبر جب انہوں نے فون کیا تو فون کرنے کے بعد جو ہے یہ جانکاری آئی سامنے نکل کر کے کہ لالو یادب جو ہیں وہ ویدھائکوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیش کمار کو سبتہ سے اتارنے کیلے لالو یادب جو اور توڑ کی راجنیتی میں آ گئے ہیں اور شوشیل موڈی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی آڈیو ریکارڈنگ بھی ہوگا تو اب اس نمبر کو جو آپ ڈائل کرتے ہیں اپنے یہاں چاہتے ہیں کہ کیا ریسپونس آتا ہے یہ فیلال نمبر ابھی جا رہا ہے یہ کوئی نمبر میں نے شاید گلت ڈائل کر دیا میں اس کو دوبارہ سے وہ ڈائل کرتا ہوں اور نمبر جو ہے نمبر ہے 8051 21 6216302 جسے میں نے دوبارہ گلت سے ڈائل کیا تھا یہ نمبر ویسٹ بتا رہا ہے ہم کوشش کریں گے سلایب میں ہی اس نمبر پر کنیکٹ کریں نمبر ارفان کے نام سے لالو جی کے نام سے ارفان لالو جی کے نام سے True Color پر ویڈیفائیڈ دکھا رہا ہے اس نمبر کو True Color ایک ایپ ہے جس پہ آپ کسی نمبر کو ڈائل کرتے ہیں جو فون استعمال کرتے ہیں وہ یہ پتا ہوگا کہ اس پر جب ویڈیفائیڈ کسی کا نمبر آتا ہے یعنی کہ آپ اسی ویکٹی سے بات کر رہے ہیں جس ویکٹی کا یہ نمبر ہے تو وہاں پر ایک ٹک لگ کر کے آتا ہے اور ہم نے دکھایا آپ کو اس والے فون سے کہ یہ چیزیں ہیں میسیج یہی ہے کہ لالو یادب نتیش کمار کو ستہ سے بے دخل کرنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں لالو یادب نتیش کمار کو جو ہے وہ کورسی سے اتارنے میں لگ گئے ہیں نمبر ہے 8051216302 یہ نمبر لالو یادب کے پاس ہے راچی کے ریمز کے ڈائریکٹر کے آواز میں جہاں پر لالو یادب اس وقت ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ نمبر جو ہے عرفان نام کے ویکٹی کے نام پر ہے جو کہ ٹرو کولر میں دکھا رہا ہے عرفان وہ ویکٹی ہے جو لالو یادب کے ساتھ لگتا رہتا ہے اور اس نمبر سے لالو یادب سیدھ ہے ڈی اے یعنی چار پارٹیوں کے ودھائکوں کو کال کر رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ودھائکوں کو یہ وائدہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں ٹوٹ کر کے تو اس طریقے سے وہ ان کو منتری بنا دیں گے یہ کہنے کی کوشش ہوئی ہے اور اس کے بعد جب شرشیل موڈی نے خود فون کیا لالو یادب کو تو اس فون کال میں لالو یادب جو ہیں وہ خود فون اٹھاتے ہیں شرشیل موڈی یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے اپنے اس ٹوئٹ میں کہ ایسی گندی راجنیتی حرکت آپ مت کیجئے جیل کے اندر سے آپ صحیح نہیں ہوں گے یہ کہنے کی کوشش ہوئی ہے اس کے اندر سے ایک بار ہم دوبارہ سے اسی نمبر کو ڈال کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاید وہ نمبر لگ جائے نمبر لگتار ویست بتا رہا ہے یہ نمبر لالو یادب کا بتایا جارہا شرشیل موڈی کے طرف سے شرشیل موڈی نے اس نمبر میں پر کال کیا لالو یادب نے خود سیدھے فون اٹھایا ہے جیل کے اندر فون کا استعمال کرنا ورجت ہے لیکن آپ نے کئی تصویریں دیکھے جس میں جیل کے اندر سے وہ بات چیت کرتے نظر آئیں کئی تصویروں میں آپ نے دیکھا کہ وہ جیل کے اندر میں لگتار جو ہے کچھ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے نظر آئیں تصویریں نظر آتی رہی ہیں ان کی کچھ کچھ بیماری کی بات کہتے رہے ہیں ہم ان کی بیماری پر کوئی کمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ رہے ہیں اس کے ڈاکٹر کی نگرانی میں لیکن لگتار چناف کے وقت میں بھی چناف کے پہلے بھی انڈیا اور خاصر کے بی جی پی جدیو اس بات کے آروپ لگاتی رہی ہے کہ لالو یادب وہاں پر بیجا استعمال اپنی طاقت کا کر رہے ہیں وہاں پہنچ کا استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح سے سرکار کو گرانے کی کوشش والی خبر جو ہے وہ سرکھلا سا ہو گیا ہے یعنی کہ سرکار کو گرانے کی کوشش جو ہے وہ جیل سے چل رہا ہے یہ پورا کھیل چل رہا ہے جیل اس لئے ہم شملک استعمال کر رہے ہیں کیونکہ رانچی کے ریمز کے پہلے پینگ وارڈ میں تھے وہاں سے وہ رانچی کے ڈائریکٹر کے آواز پر پہنچ گئے ہیں لالو یادب اور وہاں پر جو ہے ان کی بات چلیت تو یہ ٹویٹ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں لالو یادب کو لے کر کے شوشیل موڈی نے کیا ہے شوشیل موڈی فلحال جو ہے وہ الگ ہیں ایک طریقے سے کہیں کہ آپ کو کنارے لگا دیا گیا ایک طریقے سے نہ ڈپٹیسیم بنایا گیا نہ کوئی بڑا پوشٹ ملا ہے فلحال لیکن شوشیل موڈی بہت سکریے صدست کے طور پر گینے جاتے ہیں بی جی پی میں کہا جاتے ہیں یہ بی جی پی میں شوشیل موڈی مطلب کہ بیہار بی جی پی اب شوشیل موڈی نے جو خلاصہ کیا ہے اب ظاہر طور پر اس پر بڑی سیاست ہونے والی ہے اور ظاہر طور پر اس سیاست میں جو چیزیں ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں پر ہم بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ میں کاشلیندر پردرشید ہی جوڑ رہے ہیں جو کہ ہمارے سمپادک ہیں اور کیونکہ جس طریقی کا ٹویٹ ہے اور اس میں شبدوں کا استعمال کرتے ہیں شوشیل موڈی کے لارو یادب making telephone call from a number that is 8051216302 from راچی to NDA MLA and promising ministerial boss when I telephone Lalu directly picked up and I said don't do this dirty tricks from jail تو یہ اس میں یہ کہنے کی کوشش یہاں پہ ہوئی ہے اور you will not succeed جانے کیا سفر نہیں ہوں گے لالو یادب اس طرح کے بیباد ہم پہلے بریں کئی سارے اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اب جب یہ جانے اس میں کیا کہیں گے دیکھیں بلکل روحیت لالو سوشیل موڈی کا یہ ہی USP رہا ہے جو 2015 کے بعد جب دونوں کی شرکار بنی تھی اس دوران سوشیل موڈی نے اتنے کاغذات اور لگاتار پریس کانفرنس کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کی کیسے لالو یادب جو ہیں اور ان کا پورا پریوار گھوٹالے میں لفت ہے اور ڈچ کر رہا ہے اور اس کے بعد لگاتار جو 2012 کے بعد سے نیتیش کمار لگاتار جو ایک دوسری سے الگ ہو گئے تھے انڈیے سے الگ ہو گئے تھے اور اس کے بعد جب شرکار بنتی ہے 2015 میں پھر شوشیل موڈی اسے توڑنے میں کامیاب رہتے ہیں تو شوشیل موڈی کا یہ ہی USP ہے حالانکہ کندریہ نتیتو نے انہیں کنارے کرنے کی کوشش کی ہے اور انہیں اوپ مکھ منتری پد سے بھی ہٹا دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس تحتی دیکھئے کہ وہ آدمی بیٹھا ہوا نہیں ہے اور اس بار جب بیہار بیدھان سفہ دھکش کو لے کر پرمپرائیں ٹوٹ رہی ہے بیہار بیدھان سفہ کے اندر اور بوٹنگ کی نوبت آ گئی ہے تیجسوی یادب نے عبد بیہاری چودھری کو کھڑا کر دیا ہے اور وہی انڈیے کے امیدبار کے طور پر جو پہلے سے نند کشور یادب کا نام چل رہا تھا اس سے ایتر بیجے سنہا کا نام جو لکھی شرائع سے چار بار بیدھائے کر چکے ہیں ان کا نام آیا ہے اس کے بعد سے دونوں طرف سے تقرار شروع ہے دونوں دل مہا گٹوندھن اور انڈیے دونوں کے نیتہ ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے ہیں لیکن لالو دیکھیں شسیل موڈی گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے ایک تروپ کا پتہ چلا جیسے ان کو پتہ چلا اس نمبر سے فون آ رہا ہے اور لوگوں کو لالو پرشاد یادب منتری پد کا لالچ دے رہے ہیں اور نینڈیے کو توڑنا چاہ رہے ہیں اور اپنے بیٹے تجسوی یادب کو مکھ منتری بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد وہ فون کرتے ہیں باجابتہ انہوں نے ٹویٹر میں اس فون نمبر کا جکر کیا ہے اور لیکھا ہے کہ یہ گندی راجنیتی لالو پرشاد یادب بند کریں اتنا ہی نہیں جب اس نمبر پر یہ ششیل موڈی نے ٹویٹر کے مادیم سے دعویٰ کیا ہے کہ جب ہم نے فون کیا اس فون نمبر پہ موبائل نمبر پہ تو لالو پرشاد یادب نے خود اٹھایا تو میں نے کہا کہ اس طرح کے گندی راجنیتی بند کیجئے اور اس سے آپ سفل نہیں ہو پائیں گے تو ایک بار پھر سے جو دھور دشمن ہیں دھور راجنیتی دشمن ہیں لالو یادب ہمیشہ سوشیل موڈی پر نشانہ ساتھتے رہے ہیں اور ایک بار پھر سے سوشیل موڈی بھی کبھی چوکتے نہیں لالو یادب پر نشانہ کرنے سے چاہے چارہ گھوٹالہ سا لے کر اب تک مسئلہ ہو تو ایک بار پھر سے سوشیل موڈی نے بڑے ہی سنسٹیو ایشو کو پکڑا ہے اور جب ایک بار انہیں سائیڈ کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں مین اسٹریم کی راجنیتی کرتا ہوں انہوں نے دکھایا ہے کہ میں مین اسٹریم کی راجنیتی کرتا ہوں اور ایک بار پھر جیل میں فون کر کے لالو یادب کو انہوں نے چیتاب نیتی ہے راجنیتی چیتاب نیتی ہے کہ آپ اس طرح کا کام نہ کریں جس کی وجہ سے سمسیہ کھڑا ہو آپ جیل میں ہیں جیل مینویل کا پالن کریں اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ ٹویٹر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بازابتہ فون نمبر کا جکر کرتے ہوئے لیکھا ہے کہ اس نمبر سے ہماری بات ہوئی ہم نے لالو پرشاد یادب سے بات کی ہے اور یہ بات چرچہ میں پہلے سے بھی تھی کہ لالو پرشاد یادب لگاتار چناؤ کے سمیں بھی مانیٹرنگ کر رہے تھے انہیں کیلی بنگلے میں رکھا گیا ہے حالانکہ وہاں کیلی بنگلے میں ریمز کے ندیشک کا بنگلہ ہے جہاں ریمز کے ندیشک بھی آ چکے ہیں لیکن ریمز کے ندیشک نے خود کہا ہے کہ یہ پریستی دیکھا جائے گا کہ کیسے آخر کس طریقے سے انہیں وہاں سے کن پریستیتیوں میں کرونا کو لے کر کے جب انہیں ریمز سے شفٹ کیا گیا تھا تو آخر کیسے انہیں کیلی بنگلے سے باہر کیا جائے اور سرچت ٹھک آنے پر رکھا جائے فیلحال وہ ہٹوار جیل میں بند نہیں ہے پیئنگ بارڈ میں تھے ریمز کے اس کے بعد سے کیلی بنگلے میں ہیں اور یہ چرچہ باہر آ رہی تھی کہ وہ لگاتار لوگوں سے مل رہے ہیں وہاں کی سرکار جو ہے وہ شبدہائیں دے رہی ہے اور وہ لگاتار لوگوں سے بات کرتے ہیں لیکن آج بیہار بیدھان صفحہ ادھکچ کے دم پہ جب بیدھان صفحہ ادھکچ کا چناؤ ہونا ہے بیہار بیدھان صفحہ میں برسوں سے چلی آ رہی پرمپرائیں ٹوٹنے والی ہیں تو اب دیکھئے کہ کس طریقے سے سوشیل موڈی نے ایک بار پھر سے لالو یادو کی گھیرابندی کر لی ہے روہیت بلکل دیکھئے اور یہاں پر کیونکہ کچھ کمیٹ پہ آ رہے ہیں کچھ درشا کمیٹ کر رہے ہیں اس ٹوٹ پر اور اس کو بھی پڑھائیں گے اور یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ یہ جو لالو یادو نے لکھا ہے لالو یادو کے بارے سوشیل موڈی نے لکھا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ لالو یادو میکنگ ٹیلی فون کال یعنی لالو یادو ٹیلی فون کو جو ہے وہ فون کال کیا جا رہا ہے یہ وائدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو منتری بنا دیں گے آپ چھوڑ کر آئیے اور جب لالو یادو کے اسی نمبر پر سوشیل موڈی نے فون کیا تو سیدھے لالو یادو نے اس فون کو اٹھایا ہے فون کو اٹھانے کے بعد سوشیل موڈی لالو کہہ سکتے ہیں آپ جیل سے مت کیجئے آپ اس میں سکسس نہیں ہوگی یہ کہنے کی کوشش ہوئی ہے تو بڑا خلاصہ ہے بیہار کی راجنیتی میں کی نتیش کمار کے شفت گرہن کو ابھی کہہ سکتے ہیں کاریب دس دن کا وقت بھی نہیں ہوا ہے ایک ہفتے زابعہ کا وقت ہوا اس میں ڈی ایک سو پچیس یعنی بہومت سے سر تین سیٹ زیادہ لکھر کے سرکار میں ہے جبکہ تیجسری یادب کی اگوائی والا مہا کر بندھن اگر دس سیٹ لکھر سبتہ سے دور جوڑ لیں تو AIMIM یعنی جو اس ویسی ہیں ان کی پارٹی کے بارے میں بات کریں تو ان کی پانچ دھائیقوں کا سمرتھن مل جاتا ہے اگر مل جاتا ہے تو اکڑا بڑکی 115 ہو جائے سرکار بنانے کے لئے 7 اور دھائک چاہیے اندوستانی امام ورچہ vip کے پاس چارچر ہیں اگر وہ ٹوٹتے ہیں تو سرکار عرب سے بن سکتی ہے جدیو بہت کمجور ہے اس وقت میں صرف 40 سے کچھ زیادہ بدھائک ہیں ان کے پاس لہذا سندھماری کوشش شروعی ڈی کے بدھائکوں کو فون کون کر رہے لاؤوی یاد کہنا شوشیل